اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں گانیاں بکھنے کا دل گولتا مجھے کوئی پروانی میں آپ لوگ اس کا کیلیکشن لیں خبیشوں کے لیے میرے پاس گائی نہیں ہے تم کمیٹس کرتے رہا مجھے کوئی پروگلم نہیں پڑتا انڈرنیٹ پر ڈالنا ویڈیو اسی گالی کے ساتھ ڈالنا اور وہاں وہ تم کمیٹس کرنا گالی شاہ بابا گالی والے بابا تم گالی کے لائک ہو سنو یہ بھی سنت ہے کیا ہے سنت ہے رسول اللہ کا ایک گستاق کا ولید ابن مغیرہ حضر بس نے حضور کو کہہ دیا مجمون ہے جاؤ کھولو سورہ کلم آیت نمبر چھوڑا ریکھ لو دس سے چھوڑا آئیے اس کے بارے میں یہ ہے یہ ہے یہ دس ہے اللہ نے گنایا عدت و آئیت گنایا اتیلیم بے دالے کا زنیم یہ حرامی ہے اس کی عطل میں خطا ہے قرآن حرامی بھولتا ہے حضرت ہے ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے صحیح بخاری کی حدیث ہے مشرقین نے صلاح کے لئے ایک شخص کو بیجا رہا ہوکے کجھو اس کا نام یاد گئے بخاری ہے موجود ہے کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث آئی ہے صحیح بخاری کے اندر کونٹی کتاب میں ہے صحیح بخاری ہاں سن لو برے جب کیوں گالی وقت اب وہ بھی سن لو کتاب الجہاد بخاری کھولو بخاری بخاری حدیث ضعیب نہیں ہے بخاری بول رہا ہو مشرقین نے صلاح کے لئے ایک شخص کو بیجا کہا جاؤ وہ آیا صلاح کر رہا ہے حضور سے ابو بکر بیٹھے کستابہ بیٹھے تو اس نے صحابہ پہ تنس کیا کہا محمد ان صحابہ ان لوگوں کے بنبوتے پہ آپ جنگ کے لئے باتیں کرتے ہیں انہیں میدان میں لانے کی بات کرتے ہیں یہ تنے نامرگ لوگ ہیں کہ آپ انہیں جنگ میں لے آئیں تو آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یہ پی ٹکھا دیں ہیں یہ لوگ ابو بکر کو جھلال آیا کیا جملے کہتے ہیں ابو بکر نے سننا چاہیے ہیں ہاں بکاری میں بولا ابو بکر میں بھی گالی بکی ہے ابو بکر نے کہا اے بے غیرات تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے جا اپنی اب دیکھو میں ارزو ترجمہ کر رہا ہوں عربی میں دیکھ لینا کیا ہے اور ان کے ملہوں کا ترجمہ دیکھنا جا اپنی دیوی دیوی کی نام کی اوزہ اس کی شرنگا کو چاٹ اور اپنے ہوبل کا وہ سامنے والا ہے اس کو مو میں لے کے چوس میں نے بہت عدد میں بولا ہے اب آپ سمجھیں وہ کیسا بولتے ہو جو مولے کو سامنے والا ہوتا ہے نا اس کو مو میں لے کے کیا کر چوس اور جو تیری دیوی ہے نا اوزہ اس کی سامنے والی جو شرنگا ہے نا اس کو چاٹ جا یہ کیا ہے بخاری میں نا دکھا سکو تو اپنے باپ کی اوڑی نہ لولا دیں لا تمہارے مدد سے کا کوئی مولی ہو بخاری کھول کے دکھاتا ہو تو بخاری میں ابھی اس موجود ہے صحیح بخاری ہے صحیح سرط کے ساتھ تجھے ایمان کا تقاضہ ہے یہ ایمان ہے یہ ایمان کی حرارت ہے کہ جب اہل ایمان کسی گستاف کو دیکھتے ہیں فون کھولتا ہے بس چڑے تو تلوار چلا گئے بس ساتھ نہ چلے تو کم سے کم جبان سے ساتھ چلے بھول گئے ہیں اتنا بھی ایمان نہیں ہے ہمارے جنگے آقا نے فرمایا ایمان کیا ہے نماز پڑھنے کا نام ایمان سمجھ رکھ رہا ہے چھاٹ ٹکریں مارنی بینٹ لالیاں بڑا سا کالا کالا گولیے بڑے چلتی ہوگا ہے اس کا ایمان میں مانتے ہیں لا یون وحیدکم حتی کنا حبائی رہی من والدہی وولدہی والناس اجمعین آقا نے کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ اپنے ماں سے زیادہ اپنے بھائی سے زیادہ اپنے عزیز و اقاری سے زیادہ مستع و حبت نہ کرے یہ بھی شایب و خالی کی حدیث نمبر سولہ ہے کتاب قرآن کہتا ہے سورہ مجھا دیلا سورہ ہے ہاں قرآن ہے ہم اپنے گھر کی بات نہیں کرتا میں رب فرماتا ہے لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یواد دون منحاد اللہ و رسولہ اے میرے نبی اے میرے حبیب تو اس قوم کو نہیں پائیں گا تو دعوے تو خوب کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور دوستیاں کرتے ہیں اللہ رسول کے گستاخوں سے وہ مومن نہیں ہوں گے آپ بولیں نا سب کی آپ بولیں تاریخ جمعیل صاحب بول رہے ہیں سب ایک ہو جاؤ آپ بھوتے رہے ہیں اللہ فرمانا تم ایک ہونے سے تمہارے کچھ نہیں ہوتا اے میرے نبی وہ قوم کو تو نہیں پائیں گا دعوے کرتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لانے کے دعوے کرتے ہیں آخرت پر اور حال ہوں کیا ہے من حاد اللہ hautoolatی اللہ قال دشمنappoo سے dweستیاں اگرچہ گستاخ ان کی اپنے باپ کیوں نہ ہو ان کے اپنے بھائی کیوں نہ ہو ان کے اپنے عزیز و اقاری کیوں نہ ہو اگر وہ اپنے گستاخ باپ سے دوستی کہے اپنے بھائیوں سے دوستی کہے اگر اپنے گستاخ عزیز و اقاری سے تعلق قائم رکھے اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہو وہ مومن ہوئی نہیں سکتے مومن وہ ہوتے ہیں کہ اگر ادنا سی بھی گستاکی اگر اپنے باپ میں دیکھے باپ کو چھوڑے بیٹوں کو میں دیکھے بیٹوں کو چھوڑے باپ بھائیوں کو دیکھے بھائی کو چھوڑے اور جب اس منزل پر آ جاتے ہو تو جب یہ ایمان اس کا مستہ کم ہو جائے کہ گستاک باپ ہے تو پروانی گستاک بیٹا ہے تو پروانی گستاک بھائی ہے تو پروانی تو تب معاملہ کیا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے ایمان کو نقش کر دیا اور مقدس رو سے ان کی مدد کیا رضی اللہ عنہم و رضوان و یدخلہم جنات تجری من تحت حل انحار خالدین فیاء اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جب یہ مریں گے ہم ان کو جنت کے باہو میں لے آئیں گے وہ جنت کے بعد جس کے نیچے جس میں دودھ کی اور شہد کی نہرے روا دوا رضی اللہ عنہم و رضوان یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ان سے راتی ہے اور یہ اللہ سے راتی ہے پروانی یہ کہتا ہے اولائی کا حضور و روان یہ ہے اللہ کی جمعہ